بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج پھر میں صدف مسود ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو کرے لے پیاز بنانا سکھوں گی لیکن اس سے پہلے آپ مجھے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح سے میری حوصلہ افضائی کرتی رہیں تاکہ میں اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں چلیں چلتے ہیں بنانے کی طرف جی ویورز سب سے پہلے ہم میں جو چیزوں کی ریکوائیڈ ہوگی وہ ہے کرے لے اور جو کہ میں نے آدھا کلو کرے لے لے رہی ہیں اسے چھیل چھیلہ نہیں ہے اس کو چھلکوں کے ساتھ ہی میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور اس میں نمک لگا کر اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے نکل جائے کڑوا اچھی طرح سے دھو کر خوش کر کر اس کو میں نے سلائس کر کر رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے 4 پیاز لے لی ہیں اس کو میں نے بارک سلائس کر کر رکھ لیا ہے اور 1.5 ٹیماتر لیا ہے اس کو بھی میں نے بارک چاپ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جلدی سے گل جائے اس کے ساتھ ہی میں نے دو چمچے دہی لئی ہیں دو ہری مرچے کٹ کر کر لئے اگر ہوگئے لیمون کے لیمون ڈالیں گے ایک چمچہ ادھرک لحصن آدھا چمچہ اجوائن کر لیا ہے اور اس پائسز میں چلیں تو ہم آدھا چمچہ نمک لیں گے ایک چمچہ ہم لال مرچ لیں گے آدھا چمچہ ہم گرم مسالہ لیں گے ایک چمچہ ہم گھلدی کا لیں گے ایک چمچہ ہم پساوہ دھنیا لیں گے ایک چمچہ ہم پساوہ زیرہ لیں گے اور دو ٹیبل سپون ہم کٹاوہ دھنیا لیں گے چلیں چلتے ہیں اب ہم بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم پین لے لیں گے اور اس میں تیل ڈال کر اسے اچھی طرح گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سلائس کرے وے کرے لیں جو ہمارے آدھا کلو تھے وہ ہم ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے لیکن میں اس کو زیادہ فرائی نہیں کروں گی کہ اس کا رنگ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے اسے بلکل اس شکل میں فرائی کر کر اب آپ اس کو بہار نکال لیں اس لئے کہ بہترین یہ جیسے کہتے ہیں کلر ہے اور اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ کا ٹیز بھی ٹینج ہو جائے گا تو چلیں ہم لوگ اس کو کرے لوں کو فرائی والوں کو نکال لیتے ہیں اور سارے آپ اس طرح سے اس کو نکال کر اور اس کو الگ رکھ دیں یہ دیکھئے میں نے سارے کرے لے نکال لیے ہیں اب اسی پیاس میں ہم چار پیاس لے کر ہم نے سلائس کر کے جو رکھی تھی ہم وہ پیاس ڈال دیں گے اور ہم پیاس کو بھی لال نہیں کریں گے صرف اس کو اتنا بھونیں گے اس کو اتنا فرائی کریں گے اس کا سارا موچر جو ہے وہ ہٹ جائے اور یہ تھوڑی بھوچ سی جائے نرم پر جائے تو اس کو ہم زیادہ ریٹ نہیں کریں گے صرف پنگ ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں اب یہ بھوچ گئی ہے اس کا بھیتری سامائی جو ہمیں ریکوائیٹ تھی وہ چیز ہمیں مل گئی ہے اب ہم اس میں ہی لے کر ہم جو ہم نے چاپ کرے ویڈیر ٹوماٹر تھا بھاری چاپ کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹوماٹر کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس طرح ہم چلانے کے بعد اس میں اب ہم سپائسز ڈال دیں گے جو کہ میں نے آپ کو انگریڈنس جس کے بتا چکی ہوں کہ کتنے کتنے ہم نے کیا کیا چیز ڈال لی ہے یہ سارے سپائسز ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ جو ہم نے پھر دہی، ہری مرچیں اور اجوائن، لیٹھی ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے دہی سے کلر بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ سبزی میں دو تین چمچے دہی ڈال دیں تو بہت اچھا کلر آتا ہے میں اس لئے دہی شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ٹیسٹ میں بھی فرق آتا ہے بہت مزی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو نہیں استعمال کریں مجھے اچھا لگتا ہے دہی ڈالنا میں نے اس لئے دہی ڈالا ہے سبزی میں ٹیماٹر اور دہی بہت مزے کا ٹیسٹ لائیں گے اس میں مسالے میں اور اس کو ہم اب اس حد تک بھونیں گے کہ یہ تیل چھوڑ دیں اور سارے سپائسز جو ہیں یہ اچھی طرح سے بھون جائیں اب یہ دیکھیں گائز اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹیماٹر نے بھی اپنا جسے کہتے ہیں سارا موشٹر جو تک ہتم ہو گیا ہے سبزیوں کا پیاز تھی اس کا اور جو سارے سپائسز تھے یہ سب اچھی طرح سے خوب بھون گئے ہیں تقریبا میں نے پندرہ منٹ بھونا ہے اس کے بعد ہم جو فرائی کرے ہوئے ہمارے کرے لے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہم اس میں اچھی طرح سے اس کو ملا سکیں اب ہم اس کو پیاز اور سپائسز کے ساتھ اس کو ملا لیں گے اچھی طرح ملانے کے بعد ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ ہم جب اسے اسکیلیٹ کریں گے اس کو تو اس کے بعد اس کا خود ہی تھوڑا سا جو پانی اس کے اندر ہوگا پیاز تھیماٹر کا اسی سے یہ گل جائیں گے اور یہ بہت بہترین سے پھر ان کا ریزلٹ آئے گا آپ پانی بلکل نہ ڈالیں اس کو اسی طرح ہلکی آج پر ڈھک کر رک دیں اسکیلیٹ لگا دیں تاکہ یہ جو اس میں تھوڑی بہت کسر بھی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی دیکھئے گائز کتنی پیاری شکل آئی ہے اور اس کا بہترین بھی چھوٹ چکا ہے یعنی کہ یہ بہترین سے بھون چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں چلے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ضرور بنائیے گا بہت یمی بہت مزیدار ہیں یہ دیکھیں اس کی شکل کتنے بہترین آئے ہیں اور اسی طرح سے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کی سپورٹ مجھے بہت آگے لے کر جائے گی آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اور اسی طرح سے میری حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں مجھے اچھے اچھے کامنٹس دیتے رہے ہیں بہت مہربانی جزا کرلا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں